بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی وجہ سے آپ قربانی نہ کر سکیں کیونکہ آج کے ماحول ہے اس وائرس کی وجہ سے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے کہیں کہیں پر اور کہیں پر کرفیو بھی لگا ہوا ہے یا کوئی اور دکتیں بھی ہو سکتی ہیں کوئی اور رکاوات سرکاری اعتبار سے کہیں پر پاوندی لگ گئے قربانی پر یا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے قربانی نہیں کی تو کیا مسئلہ ہے پوری تفصیل تمام کے تمام مسائل اس مسئلے سے جتنے بھی جزئیات ہیں سب کے سب آپ کے سامنے رکھتوں گا جیسا کہ مسائل عیدین قربانی صفحہ نمبر 147 پر آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ امیر ہو یا غریب اگر وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید چکے تھے جانور ان کے پاس موجود تھے امیر تھا وہ بھی جانور لے آیا تھا کوئی غریب آدمی تھا وہ بھی قربانی کی نیت سے جانور خرید چکا تھا تو اب وہ جو امیر ہو یا غریب سب کے لئے یہی مسئلہ ہے اگر وہ جانور خرید چکے ہیں تو قربانی کے ایام جو قربانی کے تین دن ہیں ان تین یعنی دس دلحجہ یارہ دلحجہ بارہ دلحجہ تین دن کے بعد اسی جانور کو کسی غریب کو صدقہ کر دیں اگر جانور وہ خرید چکے تھے اگر جانور خریدے نہیں تھے اب مسئلہ ذرا آئے گا امیر اور غریب میں فرق ہو جائے گا وہ کیسے اس طرح سے جو غریب ہیں قربانی کا جانور خریدے نہیں تھے بس ارادہ تھا تو قربانی تو واجب نہیں ہے ان پہ غریب ہیں صاحب نساب نہیں ہیں تو اس اعتبار سے اب ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں قربانی نہیں کر سکے کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں ہے کچھ نہیں ہوا واجب ہی نہیں ہے ان پہ قربانی اور جانور خریدے بھی نہیں ہیں اور اگر وہ صاحب نساب ہیں تو ایسی صورت میں جانور تو خرید نہیں سکے تھے جانور ہو تو پھر وہی مسئلہ ہے اگر جانور خریدے نہیں تھے تو ایسی صورت میں جو قربانی کے ایام ہیں اس کے گزر جانے کے بعد وہ جانور ایک قربانی کی جو قربانی کا حصہ ہوتا ہے قربانی کا جو جانور ہوتا ہے بکرا بکری یا گائے وغیرہ جو بھی ہو اس کی جو قیمت ہوگی وہ کسی غریب کو صدقہ کر دیں اتنی قیمت یا پھر اگر ہو ان سے تو اسی جانور کو خرید کر کسی غریب کو بلکل بغیر زباہ کیے زبانی کریں گے وہ ایسے ہی کسی غریب کو دے دیجئے لے جاؤ بھئی تو یہ کرنا پڑے گا یہ کب کریں گے چاہے وہ پہلا مسئلہ جو میں نے بتایا امیر غریب دونوں برابر چاہے یہ مسئلہ یہ اس وقت کا ہے جب قربانی نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تین دن گزرنے کے بعد ایسا کرنا ہے اگر وہ ایام قربانی میں اسی جانور کو صدقہ کر دیتے ہیں بغیر زباہ کیے اسی جانور کو صدقہ نہیں کر کے اس کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اگر جانور خریدے نہیں تھے اسی ایام قربانی میں ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ واجب ان سے ساقد نہیں ہونے والا قربانی ان کی بالکل نہیں ہونے والی کیونکہ ایام قربانی میں تو قربانی کرنا ہے ان کو صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہونے والی اسی لئے یہ جو کام کریں گے قربانی کے تین دن ختم ہونے کے بعد کریں گے ٹھیک ہے اب اور ایک چیز سمجھئے اگر کسی وجہ سے آپ نے قربانی نہیں کی اور یہ وجہ آپ کی غلطی تھی آپ نے لا پرواہی کی ایک تو سرکاری اعتبار سے پابندیاں تھی کرفیو لگا ہوا تھا یا کوئی اور وجہ تھی سرکاری اعتبار سے خارجی رکاوٹ جانور ملا ہی نہیں آپ دھونتے دھونتے تھک گئے یعنی آپ نے پوری کوشش کی تھی آپ کے قربانی واجب تھی آپ نے بہت کوشش کی تو ایسی صورت میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا ہاں اتنا ہے پھر بعد میں آپ جانور صدقہ کریں یا پیسہ صدقہ کرتے ہیں روپے وغیرہ صدقہ کرتے ہیں کوئی بھی سامان وغیرہ اتنی قیمت کا صدقہ کرتے ہیں تو یہ تو اگر آپ کی غلطی نہیں تھی اگر آپ کی غلطی تھی آپ نے لا پرواہی کی آپ نے جو ہے سستی کا اظہار کیا آپ نے جانور دھونڈا ہی نہیں آپ نے کہا کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں قربانی کریں گے بس تین دن ختم ہو گئے پھر بعد میں آپ کو حوز آیا کہ اچھا قربانی نہیں کر سکا کیا کروں گا اب یعنی غلطی آپ کی تھی تو ایسی صورت میں آپ گنہگار ہوں گے آپ کو گناہ ملے گا اسی لیے قربانی کے ایام گزرنے کے بعد آپ تو صاحب نصاب تھے آپ کو جانور صدقہ کرنا ہوگا یا اس کی قیمت دینا پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا پڑے گا آپ توبہ بھی کریں گے کیونکہ یہ غلا پروائی ہے آپ کی تھی آپ نے واجب ایک جو قربانی ہے اس کو آپ نے ادا نہیں کیا یہاں پر ایک اور آپ کے لئے بہت آسانی کے لئے ایک چیز اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے علاقے میں قربانی نہیں دے سکتے ہیں وہاں پر کرفیو ہے یا کوئی اور مجبوری ہے کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اپنے رشتے داروں کو یہ کہہ دیجئے کہ جو دوسرے علاقے میں ہیں جہاں پر وہ لوگ قربانی کر سکتے ہیں قربانی ان لوگوں کے کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے تو آپ اپنے حصہ وہاں پر لے لیجئے ان سے کہیے کہ میری طرف سے بھی ایک حصہ لے لیجئے میری طرف سے بھی ایک قربانی کر دیجئے میں پیسے دے دیتا ہوں عجرت کے طور پر انہیں بھی کچھ روپے دے دیجئے تاکہ ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے اگر آپ دینا چاہیں اگر وہ اس طرح کرنا چاہیں ورنہ اگر وہ فری میں کرتے ہیں تو اور اچھی بات ہے یا پھر آج کل مدارس والے تو قربانی کرتے ہی ہیں تو مدارس والوں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی مدرسے والے سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ایک حصہ کرا دینا تو اس طرح کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں لیکن ہاں قربانی اگر آپ نیک کریں آپ کی لاپروہی ہو تو اور بات ہے اسی لیے یہ مسائل بہت اہم ہے اس کو سمجھئے گا یہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں پیش آ سکتے ہیں اسی لیے میں نے اس کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں سمجھ دا کریں یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں